اللہ وریوان لے جی آج کے لیسن کا آگاز کرتے ہیں لے جی آج کی ویڈیو میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ اٹالین زبان میں ٹائم کس طرح پوچھتے ہیں ٹائم ٹیبل کے بارے میں اگر ٹائم کسی سے پوچھنا ہو کسی کو بتانا ہو وہ کس طرح ہم بتائیں گے تو ویڈیو شکرنے سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری یوٹی فیملی کا حصہ بنجھے اور بیل آکھنے کا بٹن دبا لیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ویڈیو انتاک بہت سانی تک پہنچ سکے لے جی آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں آگاز اللہ کے کرم فضل اور شکر کے ساتھ یہ بہلا فکر لکھا ہے کہ سونو کیا وقت ہوا ہے کیا ٹائم ہوا ٹھیک ہے کہ مثال کے طور پر مجھے پوچھ لیتا ہے تو میں اس کو بتاتا ہوں اہلا اونہ ایک بچ گیا ہے ٹھیک ہے ایک جو واحد ہے اس کو ساتھ لگا ہے اے ٹھیک ہے اہلا اونہ ایک بچ گیا ہے اگر میں کہوں دو بچ گیا ہے تو سونو لے دو بے دو ہو گئے ہیں دو بچ گئے ہیں ٹھیک ہے اگر میں کہوں کہ سوا ایک ہو گیا ہے پھر میں کس طرح بولوں گا اہلا اونہ کوارتو کہ سوا ایک ہو گیا ہے کوارتو برابر ہوت ہے پندرہ منٹ کے برابر یاد رکھنا میں نے یہ اوپر دیکھا ہے رڈ کل رکھا کوار تو برابر ہوتا ہے پندرہ منٹ کے ٹھیک ہے سوا ایک ہو گیا اہلا اونا ہے ان کوار تو اس کا مطولہ کے سوا ایک ہو گیا ہے یہاں اہلا اونا ہے ان کوئن دیچی ایک باج کے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے نمبر چار فکر اہلا اونا ہے میزو ڈیٹھ ہو گیا ہے کہ ایک باج کے تیس منٹ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے آگئی نمبر فائی فکر اینڈ والا اگر میں کہوں پونے دو ہو گئے ہیں پھر میں کس طرح بولوں گا سونو لے دو وے مینو انکوارٹو پونے دو ہو گئے ہیں ساٹھ منڈ میں مانس کریں پندرہ ساٹھ میں سے مانس کریں پندرہ تو آگیا پنتالیس ٹھیک ہے آپ کو میں نے بتایا تھا نا اونہ کوارٹو اونہ کوارٹو برابر ہوتا ہے پندرہ منڈ کے ٹھیک ہے مینو کا مدولہ کام سونو لے دو وے مینو انکوارٹو پونے دو ہو گئے ہیں مینو کا مدولہ مائنس کرنا کم کرنا ٹھیک ہے ساٹھ میں سے پندرہ نکالیں پندرہ آگیا نا کہ پونے دو ہو گئے ہیں آجا آگے جی نمبر دو صفحہ سونو لے دووے دو باج گئے ہیں اگر میں کہوں کہ سوا دو باج گئے ہیں پھر میں کس طرح بولوں گا سونو لے دووے اون کوارتو کہ سوا دو باج گئے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اون کوارتو ہوتا ہے برابر پندرہ منٹ کے ٹھیک ہے یہ آپ اس طرح بول سکتے ہیں سونو لے دووے ان کوین دیچی کہ دو باج گئے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے جی کہ سوا دو باج گئے ہیں آگے نمبر تین کہ پونے تین باج گئے ہیں پھر میں کس طرح بولوں گا سو نو لترے مینو ان کوارتو کے پونے تین باج گئے ہیں مینو کا مطلب ہے مائنس کرنا ٹھیک ہے ساڑھ میں سے پندرہ مائنس کر دیں کوارتو ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پندرہ منٹ کا ٹھیک ہے ساڑھ میں سے پندرہ مائنس کریں تو پنتالیس آ گیا ہے نا سو نو لترے مینو ان کوارتو کے پونے تین باج گئے ہیں دو باج گئے پندرہ منٹو ہو گئے ہیں اگر میں کہوں گے تین باجگیاں سونو لٹرے سونو لٹرے بس آپ نے دیان رکھنا ہے اپنے ذہن میں ایک بات ڈالنی ہے ان کوارٹو ہوتا ہے پندرہ ہ Joseph나�gers کے برابر اب которые اگر میں کہوں گے سوا تین ہو گئے ہیں پھین میں کس طرح باطوں گا سونو لٹرے ان کوارٹو دیچی تین باجگی پندرہ ہوں گئے ہیں سمپل سی بات ہے آگے نمبر دو اگر میں کہوں گا ساڑھے تین ہو گئے ہیں پھر میں کس طرح بولوں گا سونو لے تری اے میزو کہ ساڑھے تین واجگینے ٹھیک ہے آگے نمبر تین فکر ہے اگر میں کہوں گا پونے چار ہو گئے ہیں پھر میں کس طرح بولوں گا ذرا دیان کرنا اب سونو لے قواترو مینو ان قوارتو کہ پونے چار ہو گئے ہیں سونو لے قواترو کا مدولہ چار قواترو کا مدولہ چار مینو کا مدولہ منس کرنا ان کوارتو کا مدولہ پندرہ منٹ ٹھیک ہے ساٹھ میرے سے پندرہ نکال لیں تو پنتالیس آگئے ہیں کہ پونے چار ہوگئے ہیں سونوں لے کوارتو مینو ان کوارتو ٹھیک ہے کہ پونے چار باجگے ہیں تین باجگے پندرہ منٹ ہوگئے ہیں آگر یہ نمبر چار فکرہ اگر میں کہوں چار باجگے ہیں سونوں لے کوارتو کے چار باجگے ہیں ٹھیک ہے اینڈ بڑا فکرہ یہ سوا چار ہوگئے ہیں پھر میں کس طرح بولوں گا سونو لے قواترو اے ان قوارتو کہ سوا چار ہو گئے ہیں قوارتو برابر ہے پندرہ منٹ کے ٹھیک ہے یہاں اس طرح بول لیں سونو لے قواترو اے ان کو اندی چھے کہ چار باج کے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں سوا چار ہو گئے ہیں اگر میں کہوں گا ساڑھے چار باج گئے ہیں پھر میں کس طرح بولوں گا سونو لے قواترو اے میزو کہ ساڑھے چار باج گئے ہیں اگر میں کہوں گا پونے پانچ ہو گئے ہیں پھر میں کس نہ بولوں گا منونکوارٹو 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 برابر ہے آپ کو Cyber منونکوارٹو نکالیں پونے پانچ ہو گئے ہیں آگے نمبر تین فکرہ پانچ باج گے ہیں سو چینک ولی باؤں جہے آگے نمبر چار سو پانچ ہو جائے ہیں سو جے چینک ولی ان کوارتوں کے سوا پانچ وگئے ہیں ان پل سی بات ہیں انڈ والا ساڑھے پانچ ہو گئے ہیں سو نوال چینک لی ابنے زو Çو ساڑھے پانچ گئے ہیں سو چینک لیب میزو سو چون آگے پانچ باج گے ہیں نی آگے جی پونے چھ اعدے جی جی سوہوالے سہ ہی منوںの کوارٹو کہ پہنچے چھ بات گیا نابر دو سونہوالے سہ چھ باس گیا نابر تین فکرہ سوہ چھ ہو گیا پھر میں کس طرح بولوں گا سوہوالے سہ ہی یہ ان کوارٹو کہ سوہ چھ بات گیا یا اس طرح سوہوالے سا ہی انکامین دیچے پندرہ منٹوں ہو گیا آگے انبار چار فکرہ ساٹھ چھ ہو گیا سوہوالے سہ یہ میزو وہ ساٹھ چھ ہو گیا سن اے صحیح یہ میز آگے ہن و لا فکرہ پونے ساتھ ہو گئے ہیں سaćیaw شیطے میں نے ان کو آرکتو کے پونے ساتھ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے چھوہ پندرہ کہ ceteraوں برابر پندرہ میٹ دے سیکولے شیطے میں نے ان کو آرکتو کے پونے ساتھ ہو گئے ہیں سٹان حال کر دیو میں نے مطابق کام کرنا میعنس کرنا ساتھ میں سے پندرہ منس کریں پندرہ آگے ہیں نا آگے یہ نمبر دو فکرہ سوا سات ہو گئے ہیں آپ کو آگے پتہ ہے کہ ان کو آر تو برابر ہے پندرہ منٹ کے سونے لے سیتے ان کو آر تو سوا سات ہو گئے ہیں سونے لے سیتے ان کو آر تو یہاں اس طرح آپ بول سکتے ہیں آگے یہ نمبر تین فکرہ ساڑے سات ہو گئے ہیں سونے لے سیتے میز ہو پونے آٹھ ہو گئے ہیں سونا لے سو پندرہ منٹ کر دیوں تیوبی پندرہ منٹ کر دیوں سونا لے سونا لے سو دو پندرہ منٹ کر دیوں پونے آٹھ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے پونے آٹھ باج گئے آگے ینور فکرہ جی ان پوڑے آٹھ باج گئے سن نہ لے ہو تو آٹھ باج گئے ویڈیو میں مین پوائنٹ کے بعد یاد رکھنے والی یہ ہے کہ ان کو اور تو برابر ہوتا ہے پندرہ میڈی کے ٹھیک ہے اگر آپ کسی ٹائم پوچھتے ہیں وہ آپ کو بتاتا ہے آپ کو پتا چل جائے گیا ٹھیک ہے اگر آپ کسی کو ٹائم بتاتے ہیں تو اس طرح بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کا بڑھن دبا دیں کمنٹ کر دیں ملتے ہیں یہ پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے انداز کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سراحیہ رکھے گا اللہ نگے بان